اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ککنگ ویڈ اینی آج میں آپ کو بہت ہی زبردست قسم کی ہوم میڈ فنگر فرائزز کھانے جا رہی ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تو اس کے لئے ہمیں جینل انگریڈینز کی ضرورت ہے وہ آپ نوٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لئے ملے چاہیے پٹاٹو ون کے جی یہ میں نے اس شیپل کاٹ لیا ہے اس طرح سے میں نے اس کو کاٹ لیا ہے اور ساتھ میں یوز کری ہوں میتا یہ میں نے ایک کپ لیا ہے لیکن میں حسبے ضرورت استعمال کروں گی اس کے ساتھ میں نے لیا ہے نمک یہ بھی میں حسبے ضرورت استعمال کروں گی لال مرچی پاورڈر یہ بھی میں حسبے ضرورت استعمال کروں گی اور ساتھ میں لے رہی ہوں گرم مسالہ یہ بھی میں حسبے ضرورت ہی استعمال کروں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے بوائل وارٹر ساتھ چولے پر رکھ دیا تھا میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ادھر میں نے پانی رکھ دیا تھا یہ ہمارا پانی بوائل ہونے والا ہے جیسے ہی بوائل ہوگا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنے پٹاٹو یہ دیکھیں ہمارا پانی بوائل ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پٹاٹو ادھر میں نے پٹاٹو ایڈ کر دیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر گی وان ٹیبل سپون نمک اور اس کو دو منٹ کے لئے میں ایسے ہی چھوڑ دوں گی یہاں پر ان کو پکاتے ہوئے مجھے دو منٹ ہو گئے ہیں اب میں پانی ڈی کر دیں گے یہ ایدھر میں ان کو نکال دیا ہے اب ہم اس کو فرائے کرنے کیلئے تیاری کرتے ہی اس کے لئے ہم mistakes احساب کے لئے چاہیے ایک اور باؤل میں اک اور باؤل لے لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی میتہ میں میں ایڈ کروں گی اس میں میتہ محمد آلیاathy میں میں بڑھوں گی لائل میٹری پاؤدر اس میں ایڈ کر دی ہیں اب میں اس میں محمد آل دیں گے ایسے نمک ایڈ کر دیا ہیں ، یہ دونوں چیزیں میں نے اپنی ہے ، اب میں ایڈ کروں گی ، ایڈ کریں گے ، جو بھی ایڈ کر دیا ہے ، ایڈ کر لوں گی یاد رہے کہ کچھ لوگ پرائے کرنے کے بعد ڈالتے ہیں ، اپنا سپائسی چارٹ مسالہ اگر جو بھی کچھ ڈالتے ہیں ، لیکن اس طرح سے پساند نہیں ہے اس لئے میں اس طرح سے فرائے کرتی ہوں آپ اس طرح سے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ دیکھیں ادھر پر یہ ہمارا مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے پٹاٹوز یہ ادھر میں نے پٹاٹوز ایڈ کر دیا ہے اب میں ان کو اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ یہ میدہ جو ہم نے تیار کیا تھا وہ سب پٹاٹوز کو اچھے سے لگ جائے یہ ادھر میں نے ان کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور یہ مسالہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سب کو لگ گیا ہے اب ہم ان کو فرائے کریں گے ادھر میں نے کراہی چلے پر رکھ دی ہے اور اس میں آئل ایڈ کر دیا ہے اور ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں چپس کھا لیں گے یاد رہے کہ مکس کرنے کے بعد اس طرح سے کچھ مسالہ نیچے بچ جائے گا آپ نے اس کو ایسے ہی ایڈ نہیں کر دینا آئل میں اس طرح سے آپ کا آئل خراب ہو جائے گا آپ نے اپنے ہینڈز کی مدد سے یا ایک چمچ کی مدد سے اوپر اوپر سے یہ جو چپس ہے فنگر فرائز ہماری اس کو آپ نے آئل میں ڈال دینا ہے اور یہ مسالہ نیچے ہی رہنے دینا ہے یہ اس طرح سے ہم اس میں دوبارہ اپنے فنگر فرائز ڈال کے ان کو دوبارہ سے مسالہ لگا لیں گے جو اب ہم فرائے کرتے ہیں یہ دیکھیں ادھر میں میں نے فنگر فرائز جو ہے وہ ڈال دی ہیں اور یہ اب فرائے ہو رہی ہیں میں نے اس کو تب تک فرائے کرنا ہے جب تک یہ لائٹ گولڈن کلر کی نہ ہو جائیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ہماری پنگر فرائز بلکو ریڈی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اسی طرح سے باقی ساری کو بھی فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں ویورز اسی طرح سے میں اپنا دوسرا سیٹ فرائے کر رہی ہوں اسی طرح سے میں ساری فنگر فرائز فرائے کر لگی اور پھر میں لاس پر آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہاں پر میرا دوسرا سیٹ بلکو ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو بھی نکال لوں گی میں نے وہ جو تین سے چار چمچ میدہ لیا تھا وہ ہی میرا ساری فنگر فرائز کو پڑا آ گیا ہے اس لئے آپ بھی تین سے چار چمچ کی یوز کر دیجئے گا وان پیجی پٹاٹوز کو دیجئے تو یہ دیکھیں فرائنز یہاں پر ہماری بہت ہی زبردست قسم کی ہوم میڈ فنگر فرائز بلکو ریڈی ہے آپ نے اس کو گھر پر ضرور ٹرائے کرنا ہے کیونکہ بچے یہ بہت ہی پساند کرتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پساند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پیس کرتے ہیں تاکہ میری نئی آنے مجھ ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ کو ملتے رہے انشاءالہ جلد ملیں گے ایسی ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ